حرکت مندر کے زیورہ چھڑا کر کی تھی اور اسے آپ ہی نے بی چہرہ پر کوڑے مار مار کر سزا دی تھی دی تھی نا اگر میرا علاوہ یہاں کسی اور نے بھی چھڑایا ہو تو اسے بھی وہی سزا دیں گے آپ ضرور ملے گی یہ رہا آپ کا ہار اور یہ رہا آپ کا چھوڑ کیا ہوا تھاگو صاحب کیجئے انصاف دیجئے ایسے سزا لے جائیے ایسے چاہرہ پر اور اتھر دیجئے اس کی کھال سورج وہ کیا انصاف کریں گے جن کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے تو یہ تو زندہ ہے کیوں پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی مجرم کتنے بھی ہوشیاری کریں سبوت کو زمین کی کوک پر دفن کیوں نہ کرتے ایک نہ ایک دن اس کا کنا اس کے سامنے آئینے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جیسے آج میں تم لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں دربال لے جاؤ اس پاگلاؤت کو یہاں سے مہاں کی طرف ہاتھ بڑا تو کھڑ دالوں گا مہاں کیا 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 مہاں بھیکی مہاں جو ہم سب کے لئے فانسی کا فندہ بن سکتے میں تو کہتا ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو یہاں سے جلدی سے پرنا کانون تو ہمارے گلے پر رسی ڈالے گا ہی لوگ بھی ہمیں بات بات کر ہمارا بنتا بنا دانے گے ہماری خاموشی نے ہمیں کتے سے شریف انسان بنا دیا ہے ہم آج بھی کتے ہی ہیں اور اتنے ہی کمینے کتے ہیں سمجھے موسیقی ہم نے جوانی سے بھڑاپے میں قدم رکھا ہے اور تم میری بات کا یکیم کرو یار زیورات میں نے یہی رکھے تھے ابھی دھرماتمہ کی ایکٹنگ بن کر کھلی سیدھی طرح سے بتا زیورات کا رکھیں رہنا رگو بیر سنگھ نام ہے میرا دوبارہ اوچھے سر میں بات کی تو سارے خاندان کو گونگا بنا دوں گا چھوڑو بی ٹھاکور بچوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم کھلے عام شیر چیتوں کا شکار کیا کرتے کوئی پابندی بابندی نہیں تھی آج کار تو لومڑیوں کا شکار کرنا بھی محال ہو گیا آپ آرے بیٹی ریشما ریشما کہاں گئی تھی اب جانتے ہمیں کہاں گئی تھی بے شرم گستاخ گولی مار دوں گا تجھو نہیں ڈھاکور نہیں آرے بیٹی کی خوشی کے لیے تو ماں باپ اپنی جان بے دیتے ہیں اور تم اس کی جان لینا چاہتے ہو بھیرو سنگھ اس لڑکی نے میری ناک مٹی میں رگر دی ہے زلیل کر دیا مجھے مر جانے تو اسے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے نہیں ڈھاکور نہیں ریشما کو سمجھنے کی کوشش کرو پیار کیا ہے اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا کیا ہو گیا تمہیں بھیرو سنگھ دماغ خراب ہو گیا کیا کیسی بے کی بے کی پاتے کر رہے ہو میں چاہتا تھا کہ ریشما میرے گھر کی بہو بنے لیکن میں اتنا خودگرض نہیں ہوں کہ اس کی خوشیوں میں آگ لگا کر میرے گھر میں اجالہ کروں ڈھاکور رگویر سنگھ محبت اور نفرات کی جنگ میں جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے میری بات مان لو اپنا لو سورج کو یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہاں سورج گریب ہے اس لئے اگر تمہیں اس کی حیثیت منظور نہیں ہے تو لے آؤ اسے اپنی برابری پر کب کام آئے گی تمہاری یہ دولت بناؤ اسے امیر بیٹی اپنے پیتا جی کو غلط مت سمجھنا امیریکہ گریبی سے سمجھو تا بڑی مشکل سے ہوتا ہے تم جیسا چاہوگی نا وہ ایسا ہی ہوگا تمہاری شادی سورج سے ہی ہوگی سچ بلکل سچ اپنی جنم دین کی پارٹی پر سورج بیٹے کو ہماری طرف سے بلاؤ تمہارے پیتا سب کے سامنے تمہاری اور سورج کی شادی کا اعلان کریں گے خوش پتر پڑ گئے آپ کی اکل پر چڑیا گئے آپ سلی اولڈ مین ریشما کی شادی کولی سے اڑا دوں گا ریشما کی شادی مجھ سے ہوگی صرف مجھ سے بلکل تم سے ہی ہوگی دم دباکے آپ کی دن گئی جہنم میں مزا کوڑا رہے آپ میرا ریشما اور سورج کی سگائی کا اعلان کرنے کے لیے اس سے پارٹی میں بلائے آپ نے اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ ریشما کے ساتھ میری شادی ہوگی سلی اولڈ مین آپ نے مجھے شکار پوری سمجھ بیٹے ایک بات بتا بات بات یہ بتاؤ یہ کیا ہے میرا سر شترنج کی چال میں ایک ہی مورا ایسا ہے جو دایا دکھا کے بایا مارتا ہے بڑے بڑے شاتیر اس سے گچہ کھا جاتے ہیں تُو بھی کھا گیا اب یہ اکل کے دشمن عشق کا جادو تیر اور تلوار نہیں اتار سکے تو تُو کیا اتارے گا ہاں وہ سورج کی عشق میں پاگل ہو چکی ہے دیوانی ہو چکی ہے اسے اگر اس لڑکے سے جدہ کرنے کے ہم نے کوشش کی تو وہ ذہر کھا لے گی یا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی اگر ایسا ہوا تو کیا کرے گا ان ٹکڑوں کا آملیٹ بنا کے کھائے گا یا برجی بنا کے وہ لونڈیا بھی آج سے نکل جائے گی اور تھاکر کے دولت بھی سیلی اول مین سورج کے ساتھ اس کی شادی کر آکے ہمیں تھاکر کی دولت مل جائے گی نا کس گدے نے تُجھ سے کہا کہ ریشما کی شادی سورج سے ہوگی ریشما کی شادی تُجھ سے ہی ہوگی اور دولت بھی تجھے ہی ملے گی اے پوچھ کیسے دایا دکھا کر بایا مار کے ریشما سورج کو بہت نیک اور ایماندار سمجھتی ہے سورج اس سے پیار کرتا ہے اس کی دولت سے نہیں بس ہم یہ اس پر ثابت کر دے کہ ماملہ اُلٹا ہے سورج چور ہے دھوکے باز ہے تو عشق کا بھوت ایک منٹ میں اُتر جائے گا وہ اسے دل سے تو نکال ہی دے گی گھر سے بھی ڈھککے مار کر نکال دے گی بھگ رہ لے ان سے چینوں نے سورج 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 بجاؤ بین چیپ بھر کے ناچنا چاہتی ہوں آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بہت خوش ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے آنسوں نکل آتے ہیں آنسوں کے دن گئے سورج گئے یہاں گئے گئے سورج گئے پاپا تمہارے دشمن نہیں رہے عجیب اتفاق ہے وہ دشمن نہیں رہے اور میں دوست نہیں رہا ایسا نہ کہوں سورج جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ پاپا کے دی ہوئے زخموں پر وقت کا مرحم لگا دو جس زخم پر وقت مرحم نہیں لگا سکا اس پر میں کیسے لگا سکتا ہوں نہیں سورج نہیں بدلے کی بھاونا دل سے نکال دو بھول جاؤ وہ سب اور میرے پاپا کو ماف کر دو ماف کر دو ماف کر دو اسے جس نے غریبے کے سینے میں چھوڑا بھوکا ہو ماف کر دو ان ہاتھوں کو جن سے انیا اور بے رحمی کی برسات ہوئی ہو ماف کر دو اسے جس نے کسی غریب پر کھولے پرسا کر اس کی کھار کھینچ لی ہو ایک نرتوش کا خون مٹی میں ملا دیا ہو اسے کیسے بھول جاؤں کیسے نہیں سورج محبت کو نفرت پر قربان مت کرو ہم برباد ہو جائیں گے ہم آباد ہی کب تھے جو برباد ہو جائیں گے بربادی چاؤھٹ پر قدم رکھ چکی ہے وقت کا مزاج بدل چکا ہے یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ وقت کا مزاج بدل چکا ہے پاپا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ شرمندہ ہے سورج وہ سب کے سامنے پرائس چھٹ کرنا چاہتے ہیں سورج کل میرا جنم دن ہے خاص تمہاری لئے پارٹی رکھی ہے وہ تمہیں سب کے سامنے اپنائیں گے جس کا میں حق دار ہوں تمہارے پاپا وہ حق خود دیں گے ہاں سورج تو کہتو جاک اتھاکو رکھ مرسنگ سے کہ کنگو ساپی رکھا بیٹا ان سے اپنا حق لینے آئے گا ہاں تینکیو سورج تینکیو بری مچ مرسی 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 شکتا ساتھ مرسی تینکیو تینکیو سورج سورج شکل دکھیں شبا شکل آہاں شما تو تھی پروانہ بھی آگیا لیکن حضور شما پروانے کا یہ خیل جلنا پروانے کی قسمت ہے آجید بابو آپ اپنی سوچئے جس کے نصیب میں صرف دور بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہی لگا ہے ہم صرف تماشا دیکھتے ہی نہیں دکھاتے بھی ہیں آپ نے یہ دھندہ کب سے شروع کر دیا اپنی آواز کی طاقت مت دکھائیے ذات کا سپیرہ ہوں لیکن پیشے سے لوہار ہوں ارے سورج بیٹا کہا ہونج گئے چند دنوں کے بعد تو تمہارا اس گھر کے ساتھ رشتہ جونے والا ہے رشتہ تو بہت پرانا ہے اس گھر سے ہمارا آو تمہیں اپنے مہمانوں سے ملاؤ کچھ ان کی سنو کچھ اپنے بارے میں بتلاو مہمانوں کو چھوڑیے آپ بھی تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تمہارے بارے میں تو ریشما نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے اب اور جاننے کو کیا رہا گیا وہی جو کل تک آپ جانتے تھے آج میں جان گیا کیا جان گیا یہی کہ اب آپ کی جان میری مٹھی میں ہے میری جان تمہاری مٹھی میں کیا کہہ رہے ہو کیوں ریشما آپ کی جان نہیں ہے کافی اچھا مزاگ کر لیتے ہو تھاکور صاحب میں مزاگ نہیں کرتا ہاں ارے بھائی یہ سسر اور دماد نے کیا خسر پسے چل رہی ہے آپ کے موہ میں جرا ہمیں بھی تو بتائیے سپیرے صاحب کی اس محل میں گھسنے کا راستہ کب اور کیسے ڈھونڈا آپ نے کیا شورٹکٹ مارا ہے جوپڑی سے مہل کے راستے تک دم دبا کے لیکن یہ صرف راستہ ہے منزل نہیں ریشما بیٹی ہاں تمہارے گلے میں ہار تو بہت اچھا لگ رہا تھا اتار کیوں دیا میرا ہار ڈری میرا ہار کہیں گر گیا ہار گرہ نہیں ہے انکل بلکہ چورایا گیا ہے اس سویلی میں چوری میرے مہمانوں میں چور پینوں کی دھول کو اگر ماتھے پہ لگائیں گے نا انکل تو یہی نتیجہ ہوگا ہسکیات سالہ آپ کے موہ میں بند کر دو سب دروازے کوئی بھی باہر جانے نہ پائے سب کی تلاشی لی جائے گی انکل دروازے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی تلاشی لینے کی ضرورت ہے آرے کیوں چور بھاگ گیا تو آپ کے موہ میں آہ چور بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ چور میری آنکھوں کے سامنے ہے کون ہے کون ہے وہ چور آپ کے موہ میں آہ وہ چور یہ ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ سب چھوٹ ہے یہ سچ ہے ریشما یہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا تھاگو ساپ پچھیس سال پہلے ایک سپیرے نے ایسی ہی حرکت مندر کے زیورہ چھوڑا کر کی تھی اور اسے آپ ہی نے بی چورا پر کوڑے مار مار کر سزا دی تھی دی تھی نا ہو اگر میرا علاوہ یہاں کسی اور نے بھی چھوڑایا ہو تو اسے بھی وہی سزا دیں گے آپ ضرور ملے گی یہ رہا آپ کہاں اور یہ رہا آپ کا چھوڑ بہتا ہے بہتا کیسے ملٹ کے آپ کے مو میں کیا ہوا تھاگو ساپ کیجئے انصاف دیجئے اسے سزا لے جائے اسے چارہ آپر اور اتھر دیجئے اس کی خال سورج وہ کیا انصاف کریں گے جن کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے تو پھر یہ تو زندہ ہے کیوں پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئی مجرم کتنے بھی ہوشیاری کریں سبوت کو زمین کی کوخ پر دفن کیوں نہ کرتے ایک نہ ایک دن اس کا کنا اس کے سامنے آئینے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جیسے آج میں تم لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں دربال لے جاؤ اس پاگلاؤت کو یہاں سے مہاں کی طرف ہاتھ بارا تو کھڑ دالوں گا مہاں کیا مہاں کیا خسکلو بندو خسکلو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے پتا کو چور اور ہٹیارا کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میری ماں اگر تمہیں اپنی ماں پر گرف ہے تو مجھے اپنے پتا پر ابھی مان ہے ان کے امانداری اور بے گنائی کا ثبوت میں ہوں خبردار جاؤ آج کے بعد میرا نام بھی لیا مر گئی میں تمہارے لیے چلے جاؤ اسے نکال دو ان دونوں کو دھکے مار کر باہر خبردار کوئی آگے بڑھاتو چاہ سنار کی ایک لوہار کی دھرما لوہار کا تھوڑا لوہے کو سیدھا کر دیتا ہے اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی پڑ گیا تو رام نام ستھ ہو جائے گا تم نے تو تم نے تو مجھے چیتاب نہیں نہیں دی تھی تھا کر لیکن میں تمہیں للکار کر جا رہی ہوں آج سے تم تینوں کی زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں چکتہ جا جو ہم سب کے لئے فانسی کا فاندہ بن سکتے میں تو کہتا ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ان زیورات کو یہاں سے جلدی سے پرنہ کانون تو ہمارے گلے پر اسی ڈالے گا ہی لوگ بھی ہمیں بات بات کر ہمارا بنتا بنا دا دیں گے سیور کھانگے رگویر سنگھ پچیس سال تک تم ہمیں چونہ لگاتے رہے اور ہم چھپ رہے دھوم دبا کے لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہماری خاموش نے ہمیں کتے سے شریف انسان بنا دیا ہے ہم آج بھی کتے ہی ہیں اور اتنے ہی کمینے کتے ہیں سمجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا بابا 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 سارا مال خود اکیلے ہی ہڑپ کر دینا چاہتے ہو ٹھا کر آپ کے موہ میں آرے این ہی زیورات کے انتظار میں تو ہم نے جوانی سے بھڑاپے میں قدم رکھا ہے اور تم میری بات کا یکیم کرو یار زیورات میں نے یہی رکھے تھے ابے اوپڑے ابھی یہ دھرمادما کی ایکٹنگ بن کر ہیلی سیدھی طرح سے بتا زیورات کا رکھے کرنا رگو پیر سنگھ نام ہے میرا دوبارہ اوچھے سر میں بات کی تو سارے خاندان کو گونگا بنا دوں گا اوہو بچوں کی باتوں کو بلا نہیں مانتے ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ وہ زیورات آخر گئے کہاں یہ رہے زیورات دشما ہمارک زارو انہیں اپنے پاپی ہاتھ سے چھواتو تھاکور تھاکور سمجھا اپنے بیٹی کو بیٹی یہ مط کہ یہ مجھ اپنی بیٹی اب باپ نہیں راکشت ہے میں ایک چور کی بیٹی ہوں ایک ہتیارے کی بیٹی ہوں میرا باپ تھاکور نہیں چور ہے خونی ہے اے حجیں ہمارے راستے سے اس آگ میں کود ہوگی تو جل جاؤگی اس آگ میں کون جلتا ہے سامنے آج آئے گا میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ چور آپ لوگ ہیں سورج کا باپ نے دوش تھا پاپی تم سب ہو بچوں تبنا یہ کیا بتمیزی ہے چھوڑ دے میری بیٹی وہ چھوڑ دیتے ہیں اے موں میں لے سلی اوڑ مین ہمارے خاندان کو گونگا کرے گا بس بہت ہو گیا چلو بند کر دیتے دونوں کو چلو لگا دو لگا دو بند کر دو چھوڑ دے چلوڑ دے چلوڑ دے چلوڑ ڈیوڑیدہ آر موسیقی